اتفاق پریس کلپ خاریاں کے زیر احتمام ایک خوبصورت میٹنگ کا احتتام کیا گیا میٹنگ کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا تلاوت قرآن مجید سینے صحافی محمد شکین نے کی نہ تے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانی پریس کلپ محمد سلیمان قادری نے پڑی نہ تے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراں بعد صحافی اینکر پرسن ملک جعوید اقبال شانی کے والد محترم ملک محمد حسین مرہوم کے احسارے سواق کے لئے فاتحانی کی گئی اسٹیٹ سیکرٹری کے طور پر جنرل سیکرٹری اتفاق پریس کلپ محمد نحفوظ بار نے ڈیوٹی سر انجام دی جنرلسٹ پاور انٹرنیشنل یونین آف پاکستان کی چیرمین ملک جعوید اقبال شانی صدر عبدالقدوس مغل نے حسوسی طور پر اسلام آباد سے کھائیاں اتفاق پریس کلپ شرکت کی ان کے ساتھ آنے والے مہمانوں میں شکیل احمد جنجوہ سینئر جنرلسٹ شامل تھے میٹنگ میں اتفاق پریس کلپ کے نیو حلف دینے والے سرپرستے آلہ رزوان عارف کو بھی ہشامدید کہا گیا اجلاس میں محمد بابر چودری نے تمام صحابیوں کو ویلکم کیا حصوصا جے بی آئی یو کے عدد داران کو کھاریاں میں ویلکم کہا گیا ہم ان کی امیدوں پر پورا اتریں گے اتفاق پریس کلپ کھاریاں کے سرپرستے آلہ رزوان عارف نے کہا کہ صحابیوں کے حقوق کی جنگ لڑنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے ہم مظلوم کے ساتھی اور ظالم کے حلاف نظر آئیں گے انشاءاللہ آنے والے وقت میں ڈشتے گجرات کی بہترین پریس کلپ کی ٹیم جو ہوگی وہ اتفاق پریس کلپ کھاریاں ہوگی آخر میں دعا کی گئی اور سرپرستے آلہ رزوان عارف کی طرف سے بہترین کھانے کا احتمام بھی کیا گیا اب سامنے کرتے ہیں جڑا والا سے کھانا صدر جڑا والا کی حدود کھڑیا نوالا روڈ چاک نمبر 61 کے قریب بس اور موٹر سائیکل کے درمیان حادثہ حادثہ کے نتیجے میں پانچ سالہ بچی موقع پر جام بھاگ حادثہ موٹر سائیکل اور انڈر لوب میل کی بس کے درمیان ہوا مرنے والی بچی کے والد کا کہنا ہے کہ پہلے بھی کئی حادثات انڈر لوب میل کی بس کے ساتھ ہو چکے ہیں انڈر لوب میل کی بسوں کے درائیبر ٹریننگ یافتہ نہیں ہے ابر شامل کرتے ہیں شاہیدرہ سے ایس پی سیٹی رضا صدر قازمی کی قیادت میں کماربازوں کے علاوہ کریک ڈاؤن جاری شاہیدرہ پولیس کی کاروائی گیارہ کمارباز گرفتار ملزیمان کو کماربازی کرتے ہوئے موقع پر گرفتار کیا ملزیمان کے قبضے سے دعو پر لگی 32000 سے زائد نقد رقم برامت ملزیمان محسن، عدنان، عظیم، قاسم، محمد علی، احسن، امجد، طیب، فرحان، نبیل اور عمر کے حلاف کماربازی ایکٹ کی حلاف ورجے کرنے پر مقدمہ در حبر شامل کرتے ہیں راوربنڈی سے پیرو دہائی پولیس نے شہریوں پر پتھر اور لینٹوں سے حملہ کرنے والے فاترول اکل شخص کو تحویل میں لے لیا فاترول اکل شخص کی سائیکل سوار کو انٹ مارنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی مسکورہ شخص کی شنافت اور خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی ہے مسکورہ شخص کو قانون کے مطابق کسی دماغی امراض کے ہسپتال منتقل کیا جائے گا حترناک فاترول اکل شخص کو ٹریس کر کے تحویل میں لینے پر ایس ایچو پیرو دہائی اور ٹیم کو شاباش آپ دیکھ رہے ہیں علمگیر نیوز خبر شامل کرتے ہیں بخاولنگر سے بخاولنگر زلہ بھر کی مبیشی منڈیوں میں ٹھیکے دار مافیا کا راہ جانور کی خرید و فروک کے لیے آنے والے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا آئیے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ فیض علی رامے کی اس روپورٹ میں کیا فیسر ہی ہے جیدر سو رپے چھوٹا پانس روپے بڑا یہ پر جانور کی ہے پر جانور کی تو ہمیں یہاں پہ شکایت ملی ہے کہ جانور کے منڈی میں لانے کی اور لے جانے کے دونوں سائٹ سے پیسے لیے جا رہے ہیں اور ڈالے کے چارجز علک پارکنگ کا ٹھیکا لگ گیا ہے جانور کی فیس لگ گیا ہے ان کی جو انٹری فیس ہے یہ جب جانور لے کر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم سیل کریں گے بعد میں دیں گے اب انہوں نے سارا مربع خریدہ پر ڈال دیا ہے کہ جو جانور خریدے گا وہ دے گا ایسی ہے ایک پرچی ہے یہ غلط بات ہے یہ آپ کے پاس جو نوٹیفکیشن ہے اس پہ آپ کو کیا بریفنگ دی ہوئی ہے کتنے پیسے آپ لیتے ہیں سو روپے چھوٹا جانور پانچ سو روپے بڑھا اس پر کوئی آپ کو سہولیت بھی ہے کہ جو آپ چارجز لے رہے ہیں اس کے مد میں ان کو پینے کا صاف پانی اور اس کے بعد سایہ دار کوئی میری بات سنیں اب یہ فیس کی جو مد ہے نا یہ جانور کی فیس لگائی گئی ہے اب یہ پہلی دفعہ آئی ہے اب یہ ان سے پیسے لیں گے تو یہی ان کو اوپر ان کو سولیہ دیں گے جی جی آپ تو سائے میں بیٹھے ہیں بڑے سکون کے ساتھ انڈا پانی بھی میں دیکھ رہا ہوں ہیدھر موجود ہے جو زیمیدار یہ بپاری آپ کو پیسے دے رہے ہیں ان کے لیے کوئی سولیت نہیں ہے ان کے پیسے کما کر ان پر لگائے جائیں گے اچھا تو یہ ٹیکس ان ہی کے پیسوں کا ان پر لگایا جائے گا آپ اپنے طور پر پہلے ان کو کچھ نہیں دے سکتے کیا ان کو پہلے آپ پانی جانور کے لیے پینے کا رکھا جانوروں کا بھی پانی پڑا ہے انسانوں کا بھی ہم نے ٹینکی بڑی ہوئی ہے جب ختم ہو جاتی برواک رکھ دیتے ہیں اس سائیڈ پر رکھا ہوا ہے ہمیں تو نظر نہیں آیا منڈی میں پڑا ہے منڈی سے یہ مار رہے ہیں لوگوں کے ویوز بھی لیے ہیں بپاری حضرات کے بھی ویوز لیے ہیں میری بات سویں جب ان سے یہ سو رپر چھوٹا جانور پانچ سو رپر بڑا لیں گے نا تو پھر یہ آپ کو ایسی شکایتیں کریں گے جی نہیں وہ لوگ شکایتیں کریں گے میں ایک منٹ وہ لوگ وہ لوگ شکایتیں کریں گے وہ لوگ شکایتیں کریں گے میں مار رہا ہوں لیکن ان کے ہمیں بھی کوئی چیز دکھائی تو نظر آنی چاہیے وہاں پہ سایا وہاں پہ ساپ پانی کا پینakk contar وہ تو نظر آنا چاہیے نا مارکٹ ختم ہو چکی ہے ابھی پانی وہاں پہ غیب ہو گیا کئی سے آب تا مارکٹ ختم ہو چکی تو جو سایہ اپنے لگانا تھا وہ بھی ختم ہو گیا مارکٹ ختم ہوتے ہیں سایہ کے در مارکٹ ختم ہو گیا تو سب کچھ اتار لیں گے سایہ کے در کتنی جلدی اتر گیا بھی تو مارکٹ ساری اسی طرح رش ہے ایسے یہ بارہ بجے مارکٹ ختم ہو جاتی ہے ابھی راشیہ ہے ادھر جو ان لوگوں کے لیے کوئی ہے سایہ بجان راشیہ میری بات سنیں آپ کہہ رہے ہیں کہ راشیہ جانواروں کے لیے سایہ کے انتظام نہیں ہے جانواروں کے لیے بھی رکھا ہوا ہے پانی سایہ بھی ہے ان کے پاس ساکوچھا ہے یہ چھوٹی منڈی ہے بڑی مارکٹوں میں آپ جائیں تو آپ کو پتہ جالے جیسے مدرسہ مارکٹ ہے ہم نے پوری مارکٹ کو کور کیا ہوا ہے سایہ کے جیسے ساری بات مجھے آپ کی سمجھ آگیا آپ جانوار کے ٹیکس لے رہے ہیں اس کو رسید دے رہے ہیں آپ جو غریب مزدور طبقہ ریڑی بان ہے جو پانی کی ریڑی لگا رہا ہے جو نانچنے کی ریڑی لگا رہا ہے اس سے کسمت میں پیسے لے رہے ہیں اس کا ٹھیکہ ہوا ہوا ہے اس کا بھی ٹھیک ہے جانوار کا اندر دکانے سٹالمنٹ لگاتے ہیں ان کا ٹھیکہ ہے یہ ساری چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ ریڑی بانوں سے بھی آپ پیسے لے رہے ہیں جو بیچارے پانچ سو روپے اپنے بچوں کی مزدوری کما کے جاتے ہوں گے آپ ان سے بھی پیسے لے رہے ہیں وہ ایسا کوئی نوٹیفکیشن گورنمنٹ نے آپ کو ہدایت کی ہے ان سے پیسے لینے کی جی جی بلکل ہدایت کی کس آفیسر نے ہدایت کی بتا سکتے ہیں ان کا اس میں گرام بائی جان یہ یہ پورے پجاب میں ہے جی کیٹل مارکیٹ ہے آپ سنو رہے ہیں اگر ڈیسیو صاحب نے یہ ان کو ہدایت کی ہے ایسی صاحب نے کی ہے یا کسی اور ڈپارٹمنٹ نے کی ہے تو یہ ویسے شرم کا مقام ہے کہ جو بندے اپنے بچوں کی مزدوری کمانے کے لیے ریڈی لگاتے ہیں وہ تین سو چار سو اپنے بچوں کی روٹی کمانے کے لیے لے کر جاتے ہیں ان سے بھی پیسے لیے جا رہے ہیں یہ کس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نوٹیفکیشن ہے افسوس کی بات ہے اس پاکستان میں کہ نیا پاکستان میں ان سے پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کس ڈیسیو صاحب نے ان کو ہدایت کیا ہے اے سی صاحب نے کیا ہے یہ ایڈمنٹر صاحب نے کیا ہے کنوں نے ہدایت کی ہے ریڈی بانوں سے پیسے لینے کی ریڈی بانوں سے پیسے لینے کی ہدایت آپ کو کس نے کیا ہے بھائی جان یہ کمیشنر کی انڈر منڈیاں ہیں یعنی کہ یہ فضول ہے فضول کوئی چیز نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ کو ڈیسیو صاحب نے یہ کہا ہے کہ ریڈی والوں سے آپ اتنے پیسے لیں آپ ڈیسو صاحب سے بات کریں کہ یہ پیسے لیتے ہیں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں آپ صرف اس میں گرامی ہمارا کام ہے لوگوں کی معاملات کو ہائی لائٹ کرنا اگر آپ اس میں بلکل کلیر ہیں آپ ہمیں میری بات سنے جائے یہ کمیشنر آفیس کیٹل مارکٹ مینجمنٹ کمپنی کیٹل مارکٹ مینجمنٹ کمپنی بھاولپورٹ ڈویزن انہوں نے یہ ٹھیکہ دیا ہوا ہے آپ کمیشنر صاحب سے بات کریں اس کے بارے میں ڈیسو صاحب سے پوچھ لیں کہ یہ پرچیز یہ لے رہے ہیں اندر دکانوں سے لے رہے ہیں آپ ان سے معاملات آپ نے کلیر کریں یہ پورے دسٹک میں ہیں پورے زیلے میں ہیں جی ان صاحب نے تو بلکل اپنا جو موقع وہ کلیر کر دیا کہ یہ وہی کام کر رہے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ہدایت کردہ ہے اور ان کے پاس ان کے نوٹیفکیشن بھی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے آپ اب تب تک اپنے نوٹیفکیشن پلیز دکھا دیجئے تو ڈیسو صاحب میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں ایک عام شہری ہونے کے ناتے کہ خدارہ ان غریبوں کو جینے کا حق تو دے دیں اگر یہ غریب لوگ چار چار پانچ پانچ کلومیٹر دور ریڑی کھیچ کر لاتے ہیں اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے تو ان کو جینے کا حق دیں ان کو بچوں کی روزی کمانے دیں اگر ان سے بھی آپ پیسے لے رہے ہیں تو یہ شرم کا مقام ہے تو کہیں لیے آپ اپنا نوٹیفکیشن وہ دکھا دیں نوٹیفکیشن جو آپ کے پاس ہے نوٹیفکیشن جو آپ کے پاس ہے وہ دکھا دیں ابھی آپ کے پاس نہیں ہے ابھی میرے پاس نوٹیفکیشن کن کے پاس ہے وہ دیکھا دیا کس کے پاس ہے نوٹیفکیشن آیا صاحب کچھ آپ کو ملے گا بھئی صاحب کچھ ملے گا کن کے پاس ہے نا آپ دکھا سکتے ہیں لاؤ دوسرا اگلی ہفتے کیسے دکھا دیں گے آپ کو گورنمنٹ ایک چیز دے رہی ہے پیسے لینے کی تو آپ کے پاس تو وہ چیز ہونی چاہیے ہم لے کر آئے تھے ہم لے کر آئے تھے اب یہ مراد نہیں گیا ہے آپ کا نام کیا ہے ندیم آپ کا نام آپ کے پاس ہے ندیم آپ کے پاس بھی نہیں ہے نوٹیفکیشن بھی ہے ٹینڈر بھی ہے ورکارڈر بھی ہے ہر چیز موجود ہے وہ کدھر ہے نہیں کدھر ہے وہ وہ بھائی گیا ہوا ہے شہر گیا ہوا ہے آپ کے پاس بھی نہیں ہے یہ ہے جی ٹھیکے داری نظام اس ملک کا نیا پاکستان نیا پاکستان یہ لوگوں کا نیا پاکستان ہے یہ ٹھیکے داری نظام ہے غریب آدمی کے پاس اگر آئی ڈی کار نہیں ہوتا تو اس کو کسی ڈیپارٹمنٹ میں داخل نہیں انہیں دیا جاتا غریب آدمی کے پاس اگر اپنی کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس کے رکشے کا چلان کیا جاتا ہے اس کے بائیک کا چلان کیا جاتا ہے مگر ان صاحب کے پاس نوٹیفکیشن نہیں ہے اگلی ہفتے دکھائیں گے لیکن یہ پیسے وصول کر رہے ہیں نوٹیفکیشن کب دیں گے کب دکھائیں گے اس ساری سوالوں کا جواب ان کے پاس نہیں ہے یکم جولائی سے ٹھیکا ہوا ہے یکم جولائی سے ٹھیکا ہوا ہے تیس دسمبر تقیقت دسمبر چھے ماہ کا ٹھیکا ہے ٹینڈر فیز سب بھرے ہوئے ہیں ہر چیز کا ٹھیکا ہے ہر چیز کے کاغذات موجود ہیں بائی گیا ہوا شہر آپ کو آئندہ آئیں گے یہ ابھی گھنٹے بعد آجیں آپ کو سب کچھ دکھا دیں گے ہر چیز موجود ہے کوئی چیز گیر قانونی نہیں ہے یہاں کمیشنر صاحب ایڈنگ کرتے ہیں اس کو پورے ڈیویجن کو پورے پنجاب کے اندر گیارہ ڈیویجن اور سب جگہ یہ نلام ہوئی ہوں چیز ہیں یہ لوگوں کے کیا کہہ رہے ہیں آپ ادھر آئیں جی ماملہ کھونی کوئی سے خیسم دائے آجیں صاحب نے آتا تھا کسی دی ضرورت سی دانوں کسی دی پیسے لینے پانچ بائی سو رویہ پانچ بائی سو رویہ یہ جناب یہ کیوں لے رہے ہیں یہ جو پیسے لے رہے ہیں پانچ سو آنے کے پانچ سو جانے کے ایک فیس ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں ہم ادھر بیٹھے ایک پرچی بھی ادھر ثابت ہم کو کر دیں ہم یہ غلط بات کر رہے ہیں اب شامی کرتے ہیں لاہور سے ایس بیگ بالٹاؤن کیپٹن ریٹائل محمد اجمل کی سربراہی میں ان صداد پتنگ بازی کے حوالے سے ڈیویجن بار میں ٹیمیں تشکیل لاہور پولیس کا پتنگ بازوں کے گرد گیرہ تنگ لاہور پولیس کا پتنگ بازی کے کنٹرول کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ساندہ پولیس نے پتنگ ساز کو گرفتار کیا جس کے قبضے سے پندرہ سو سے زائد پتنگیں بنانے کا سامان برامد ہوا بلند امارتوں پر چڑھ کر پتنگ بازی کے حوالے سے کڑی نگرانی کی جا رہی ہے عوام الناس کو پتنگ بازی کے نقصانات سے بھی اگاہ کیا جا رہا ہے والدین اپنے بچوں کو پتنگ بازی جیسے خونی کھیل سے دور رکھیں یہ کھیل کئی معصوم لوگوں کی جان لے چکا ہے ایس پی اگبار ٹاؤن کیپٹن نیٹر محمد اجمل کی ہدایت پر ناجائے اسلحہ رکھنے والوں کے حلاف کاروائیاں ساندہ پولیس کی کاروائی دو ملزمان گرفتار شعیب خان کے قبضے سے رائفل دو سو تیس بور اور گولیاں برامد شاہزید خان کے قبضے سے پسٹل تیس بور اور گولیاں برامد ملزمان کے حلاف مقدمات درج مزید تفتیشیں جاری حبر سامل کرتے ہیں دنیا پور سے سینئر ڈاکٹر منیر احمد چودری کے ساتھ اسسسٹن کمیشنر کا ناروار رویہ کے حلاف پی ایم میں کی زیر قیادت احتجاجی ریلی ریلی کے شرکاہ کی ڈاکٹر منیر کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی مضمت معاملے کو ڈیپٹی کمیشنر لودران کے پاس لے جانے کا فیصلہ مظاہرے میں مقامی ڈاکٹرز اور دیگر شہروں سے آئے ڈاکٹرز کی بھی شرکت اسسسٹن کمیشنر سید وسیم حسن کے حلاف شدید ناظباً الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے نارے بازی ریلی صدر پی ایم میں ڈاکٹر مسعود حراج ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال دنیا پور ڈاکٹر مصر اقبال ڈاکٹر نائم لطیف تحصیل صدر پی ایم میں اور دیگر ڈاکٹرز کی جانب سے نکالی گئی ریلی کے موقع پر ڈی ایس پی دنیا پور غلام دستغیر اور ایس ایج جو حامل محمود موقع پر پہنچ گئے اور اسسسٹن کمیشنر آفیس کے دروازے بند کر کے مظاہرین کو کنٹرول کرتے رہے ڈسٹریکٹ ہیلت آسورٹی جیلم میں آج مزید ایک فرد کی کرونا رپورٹ مصبت مصول ہوئی محکمہ صحیح جیلم نے آج تک کرونا وائرس سے مشتبہ 323 افراد کے نمونے لے کر لیبارٹری بجوائے ہیں جن میں 408 افراد کی رپورٹ مصبت آئی ہے اب تک 306 کرونا وائرس سے متاثرہ مریض سے ہزیاف ہو کر گروں کو بجوائے جا چکے ہیں جن میں سے ایک مریض ڈسٹریک ہیڈکوارٹر ہسپتال جیلم میں زیر علاج ہے اس کے علاوہ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد جو کہ اپنے اپنے ازلا میں ریفر کیے گئے تھے ان میں سے پانچ افراد ابھی تک اپنے اپنے ازلا میں زیر علاج ہیں جن میں اب تک کرونا وائرس سے آٹھ اموات ہوئی ہیں اس وقت کرونا وائرس کا ایک متاثرہ ممکنہ مریض ڈسٹریک ہیڈکوارٹر ہسپتال میں داہل ہے جو کہ اکسیجن پر ہے مریض کو علاج کی بہترین سہولیات پر آم کی جا رہی ہیں